عام طور پہ انسان کے گلے میں جب بلگم جمتا ہے تو بہت جارہ ایریٹیٹنگ بھی ہوتا ہے چلو آؤ سمجھتے ہیں بلگم جمتا کیسے اور آخر ہماری ہیلکلیس ہی کیسا ہوتا ہے دیکھو یہ ہوتے ہیں ہماری باڈی کے کوپ ریسپٹر اور یہاں پہ ایک میوکس کی لیئر ہوتی ہے اور جیسی ہماری باڈی کے اندر یعنی ہمارے لنگس کی اندر یہ کچھ ایسی چیزیں چلی جاتی جو کہ ہماری ہیلکلیس نہیں ہوتی تو یہ جو ریسپٹر ہوتے ہیں ہمارے برین کو سگنل دیتے ہیں کہ اسے اب لنگس سے بہار نکالنے کا وقت آگیا ہے تو ایسے میں ہماری باڈی بہت تیجی سے ساس لیتی ہے اور جب بہت تیجی سے ساس لیتی تو ہماری باڈی کوسس کرتی ہے تو بھی بیکٹیریا ہماری لنگس میں گیا ہے اسے بہت آرام سے باہر نکال دے اور ایسے میں باڈی بہت زیادہ پھوٹ سے بیکٹیریا کو ہماری باڈی سے باہر نکال دیتی ہے حالانکہ یہ کوئی اوبجیکٹ نہیں ہوتا ہی بیکٹیلر وائرسز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کلے بلکل بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں اور کچھ اس پرکار ہمیں کف ہوتا ہے اور کئی نہ کئی یہ کف ہونا اگر بار بار ہو رہا ہے تو غلط ہے لیکن کبھی غبار ہوتا ہے تو صحیح ہے THANK YOU